نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ون میں ہوں شام سندر اس وقت میں ہری مارکٹ میں ہوں اور آنے کا مقصر صدر طور پر ایک ہی ہے کہ جب بھی مجھے کوئی اچھی چیز لگتی ہے جہاں سواد کے حصاب سے جہاں ذائقے کے حصاب سے جب جی یہ چیزیں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں کور کرنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اگر میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ اچھا لگ رہا ہے تو عام جنتہ تک بھی جی چیزیں جو ہے وہ پہنچنے چاہیے رامپال جی یہاں پہ ہیں کافی سالوں سے یہاں پہ آلو ٹیکی کا کام کرتے ہیں اور یہ ٹیکی جو ہے وہ کافی فیمس ہے اور اس کے ساتھ دیش بھی دیش سے جو بھی جاترو رونات مندک میں درشن کرنے کے لیے آتا ہے تو جہاں سے یہ آلو ٹیکی اور دہی پلہ جو ہے وہ کھا کے جاتا ہے آئیے رامپال جی سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کب سے یہ کام جو ہے وہ کر رہے ہیں اور کتنا پرانا کام ہے کیا کیا چیزیں اس میں جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہیں کیوں اتنا فیمس ہے جے ٹیکی سر سب سے پہلے تو ٹیک بار میں آپ کا سواگت ہے سر کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ آلو ٹیکی بنا رہے ہیں دہی پلہ بنا رہے ہیں کافی رش ہوتا ہے چیز ہوتا ہے چیز ہوتا ہے اور سیدہ نمک جسے لوری نمک بولتے نا سیدہ نمک استعمال کرتے ہیں بس اس میں یہ ہے یہ ہمارے بینہ لسن پی آئی کے چنے یہ گڑکی چٹنی ہے یہ تیمبرو کی ہمارے تیمبرو ہوتا یہ اس کی ہے یہ ناردہ نے کی اور یہ ہمارا دھائی ہے جب ملک میٹ ڈالا ہوتا ہے یہ اپنا مسالہ ہوتا ہے اپنا پیسا ہوتا ہے اس میں کبھی جتنی مرجی کھاؤ کبھی گیس نہیں ہوگی جس کو گیس ہوگی وہ بھی نکل جائے گی بس یہ ہی خوش کرتا ہے آلو بڑیا بجو آلو جو پہاڑی استعمال کرو جو لوکل ہوتا ہے نا باقی آپ کی مرجی دیکھ لو آپ جائے کا دیکھو ٹکی کا جو بھی کچھ ہوگا بھئی ہے ٹکی تو ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں بہت ساری دکانوں میں ملتی ہیں لیکن سائز کے ساتھ سے بھی ہم دیکھتے ہیں سائز کا نہیں ہے سر اس میں مٹیریل اس میں پنیر ہوتا ہے کسینو بھالا کا پنیر ہوتا ہے اور پہاڑی آلو ہوتا ہے سانہ سار کے پتیٹ آپ سانہ سار پٹوت کے یہ آلو استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ آلو جو ٹائٹ ہوتا ہے جس کو کھیر آلو بولتے ہیں وہ اتنا ٹائٹ ہوتا ہے اس میں کوئی چیز ڈالنے کی لوڑی نہیں پنیر ڈالو سائدہ نمک ڈالو بس اس کو میس کر کے دیکھو ٹکی کا جائکہ بھی ایسا ہی ہے اور ایسا جائکہ آپ کو ملے گا نہیں ملے گا یہ آپ کی باقی جائی جا رہی ہے اور پینتی سال سے لگا رہے ہیں پہلے رونات مندو جائن بیکری کے ساتھ ہے گلی کے باہر ابھی ادھر آگئے ہیں ہری مارکٹ میں ایپ سی آئی بینک بہت جائی ہے بہت جائی خاص ہی تھا اور خوش نہیں باقی موں کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور نہیں سر ہر جگہ جاترو جو جتنا بھی رہنان مندر میں آتا ہے وہ بھی دیکھتا ہوگا کہ ٹکی کا جو سائل میرے پاس بھامبے گجرات ایند آباد ڈھلی ہر جگہ سے آتا ہے وہ بولتے ہیں ہمارے لاکے میں بھی ایسا نہیں ٹکی ملے گا بٹو ٹکی والا ایک ڈھلی میں وہ ہنڈر کی بان پیس دیتا ہے لیکن یہ پھوٹی کا بان پیس ہے بکہ سانڈ ہے سوڈی سب نے ڈالا ہوا ہے ہمارا پیس بک اس نے بتایا اسے کہ جمعوں میں جاگے دیکھو ٹکی کتنا بڑی ہے ایک ٹکے کے ساتھ پیڑ پھول ہے یہ اتنی گارانٹی ہے ٹکی کی باقی اور جو جاکہ ہوتا ہے موں کا جاکہ ہوتا ہے اور ٹکی کبھی ہماری گیس نہیں کرے یہ اتنی ہے رامپل جی نے یہ پوری وستارپور جانکاری دی ہے کہ ہماری جو سوامان جتنا بھی ہوتا ہے وہ بلکل شد ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آلو کا استعمال کیا جاتا وہ سنہ ساتھ جتنا لائے جاتا ہے سنہ ساتھ جو آلو نکلتا ہے وہی ستھی آلو میں جو ہے وہ کسی بھی چیز کا ملاور نہیں ہوتا ہے سوائے چیز کے پنیر کے اور بھی چیزیں ڈالی جاتی ہیں اور بینہ پیاز کے چنے منایا جاتے ہیں گڑ کی جو ہے وہ چٹنی منایا جاتی ہے یہ گرین باری جو وہ چٹنی ہے یہ تمبرو کی چٹنی ہے دوسری یہ انار دانے کی چٹنی ہے اور سائز اگر ٹکی کی اگر آپ کو بتاؤں کہ ٹکی کا سائز جو ہے کافی ہیوی ہے کافی بڑا ہے جس سے ایک ٹکی کھانے سے ہی لوگوں کو جو ہے وہ سنتوستی جو ہے وہ ہو جاتی ہے اور ریٹ جو ہے ریٹ اس کا جنور ریٹ ہے چالیس روپے میں آپ کو جو ہے پلیٹ جو ہبا مل جائے گی آئیے کچھ لوگ ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ کس طرح کا یہاں کا ٹیسٹ ہے ٹکی کا کہاں سے ہیں آپ میں جیپر سے ہوں رائیستان جیپر سے ابھی آپ نے یہ ٹکی کا سواد جو ہے بولیا ہے کس طرح کا لگا آپ کو ٹکی بہت بڑیا ہے یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر ٹکی کھائی میں نے بہت ہی اچھا سواد ہے اس کا بہت ہی اچھے بینا لیسن پر آج کی ٹکی ہے یہ بہت ہی اچھے سواد کی ٹکی ہے کھانے میں بہت مجھا ہے ریجنیویل پرائس ہے پرائس بھی کوئی زیادہ نہیں ہے اور جگہ ہم دیکھتے ہیں ٹکی وغیرہ ساٹھ روپے یا اسی روپے کی آتی ہے انہوں نے یہاں پر چالیس روپے کی ٹکی رکھی ہوئی ہے اور بڑا لا جواب سواد ہے اس کا من لوابنا سواد ہے اچھا سواد ہے اس کا جاپور جائیں گے تو کیا کہیں گے جو آپ نے جو ریلیٹیو ہیں جو آپ نے فرینڈ سلکر میں جتنے بھی ہے کیا کہیں گے کہ جمہوں کے شہر مندروں میں جائیں گے رغنات مندر کے پاس میں جاؤں گا تو لوگوں کو بتاؤں گا رغنات مندر کے پاس ایک ٹکی والے ہیں وہاں سے آپ ٹکی کا آنند لیجئے بڑا دیشی اور بڑیہ بینہ لیسن پر آج کی ٹکی ہے بہت ہی ساندھا لا جواب سواد ہے اور سبھی پریوار کو یہاں کبھی آپ رغنات مندر آئیں جمہوں میں تو ایک بار ٹکی کا سواد عوض سے ان کی ٹکی کا سواد لے کر جائیں میں یہی کروں گا کچھ اور بھی یادرو جو ہیں وہ یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں ان سے بھی پوچھتے کہ کس طرح کا جو ہے وہ سواد ہے اس ٹکی کا کیسے ذائقہ لگا کس طرح کا سواد ہے ابھی ایک ہی چمچ کھایا ہے دیکھتی ہوں ہاں ہاں ادھر ہمارے دھائی نہیں ڈالتے اس میں ادھر دھائی ڈالتے ہیں صحیح ہے اچھا ہے بڑی آئے بہت سبح سبح ناشتے کے لئے بہت بڑی آئے اور ہلکا ہے پیٹ کے لئے تو بڑی آئے سواد بھی بڑی آئے اس کا رب سے آرہے ہیں مجھے ابھی پانچ سال ہوگے میری ڈیوٹی در جموں میں ہی ہیں اچھا میں رہنے والوں جوڑیاں سے تو پانچ سال سے آتے جاتے یہاں پر کھاتے رہتے ہیں الگ ٹیسٹ ہے بہت ہی اچھا ہائیزینک بھی بہت ہے سواد سواہی کا اچھا دھیان رکھا جاتا یہاں پر بہت ہی الگ ٹیسٹ ہے یہ بہت کہیں نہیں ملتا سا ٹیسٹ بہت جوردس کچھ ستانی لوگوں سے بھی بات کی جو باہر سے ٹورسٹ آئے تھے ان سے بھی بات کی اور یہ پوچھا پوری جانکاری لئے کہ کس طرح کا سواد ہے اس کے ساتھ ساٹھ جو نہیں بھلا جہاں پر لاجبت بنایا جاتا ہے واقعی میں ہی اس کا سواہ جو ہوا بہت ہی بہت ہی بہترین ہے لوگوں نے ہم سے بات کی ہے کچھ اور لوگ جہاں پر آنا چاہیں تو تو پلیز جہاں پہ آنا ہے رغنار مندر کے طرف اگر آپ ہری مارکٹ طرف سے آ رہے ہیں تو اس بی بینک کے ساتھ بلکل کے ساتھ ہی جو ہے وہ انہوں نے یہ کام جو ہے وہ جہاں پہ کھولا ہوا ہے اور تمام جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں تو ان سے بھی یہی کہنا چاہتے ہو کہ اگر آپ رغنار مندر میں آئیں تو اس تکی کا سواہ جو ہے وہ ضرور لیں تیک ون کی تمام بڑی اپڈیٹس تری پراب کرنے کے لیے آپ ہمیں ورساب کر سکتے ہیں ہمارا ورساب نمبر ہے 9728253663 شامسندر تیک ون جمعو تیک ون اب آپ کے واتساب پر واتساب کریے ہائی 9728253663 پر